پاکستان کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی طرف سے وی پین کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیے جانے پر اعتراضات کا سلسلہ چاری ہے بعض علماء نے اس فیصلے کی جواز پر ہی سوالیاں نشان لگا دیا ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی جانب سے وی پین کے استعمال کو حرام قرار دیے جانے کے فتوے پر جہاں ملک بھر کے عوام تنقید کر رہی ہیں وہیں ممتاز عالمدین مولانا تارک جمیل بھی اس پر خاموش نہ رہے معروف اسلامی سکولر مولانا تارک جمیل نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی جانب سے وی پین کو غیر اسلامی قرار دینے کے خالیہ فتوے پر خیرت کا اظہار کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر وی پین کو غیر اسلامی تصور کیا جاتا ہے تو پھر موبائل فون کو بھی حرام تصور کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال بھی ان مواد تک رسائی کے لیے وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے جن کی بنیاد پر وی پین کے خلاف فتوہ جاری کیا گیا ہے مولانا تارک جمیل کا کہنا تھا کہ وہ فتوہ جاری کرنے کی ذمہ داری مقصود مذہبی کاؤنسل سے لا علم ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ وی پین کو حرام سمجھنا ایک تنگ نظری ہے مولانا تارک جمیل نے زور دے کر کہا ہے کہ موبائل فونز کے اندر بہت زیادہ تشویشناک اناثر ہیں جو کہ وی پین کے استعمال کے مقابلے میں کہیں زیادہ نقصان دے ہو سکتے ہیں پھر تو اس کو بھی حرام قرار دیے جانا چاہیے فتوے کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر دلچسپ تصورے دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک سارف نے لکھا کہ ویسے تو جس کمپیوٹر پر اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے اپنا فتوہ جاری کیا ہے وہ بھی فقس و مجور کی جستجو میں استعمال ہوتا ہے لگے ہاتھوں اس پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے ایک دوسرے سارف نے لکھا کہ کاش ہم مذہب کی سیاسی خرید و فروخت بند کر سکیں ایک زمانے میں ایسی کو اسلام میں حرام قرار دینے کا فتوہ جاری ہوا اس موقف کے ساتھ ہی ایسی جنرل جیسی تھنڈی ہوا دیتا ہے یہ انگریز کے اسلام کے خلاف سازش ہے اس لیے اس پر پابندی آئیت کی جانی چاہیے آج وی پین کے فتوے نے جہالت کی دور کی یاد تازہ کر دی جہاں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے وہیں کچھ سوشل میڈیا سارفین نے وی پین پر پابندی کے حکومتی اقدام کا دفاع کیا ہے ایک سارف نے لکھا کہ پاکستانی حکومت مفت وی پین بلوک کر رہی ہے اکثر ممالک میں انہیں قومی سلامتی کی خاطر بلوک کیا جاتا ہے یہ بحث اسلامی نجیاتی کاؤنسل کے اس فتوے کے بعد شروع ہوئی ہے جس نے انٹرنیٹ سینسرشپ کو نظرانداز کر کے ممنوع مواد تک رسائی کے امکانات پر خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے وی پین کو غیر اسلامی قرار دیا تھا اسلامی نجیاتی کاؤنسل نے اپنے علامی میں کہا تھا کہ غیر اخلاقی یا غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے وی پین کا استعمال شریعت کے خلاف ہے کاؤنسل کے سربراہ علامہ ڈاکٹر راگم نیمی نے کہا تھا کہ اسلامی قانین حکومت کو برائی کے پھیلاو کا سبب بننے والے اقدامات کو روکنے کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے ساری فین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے وی پین کو ریجسٹر کریں تاکہ ٹرانسیبیلٹی کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کے ذمہ داران استعمال کو فروغ دیا جا سکے میڈیا کے اس سوال پر کہ کیا ریجسٹرڈ وی پین پر غیر شریع مواد دیکھنا جائز ہے تو انہوں نے کہا کہ وی پین ریجسٹرڈ ہو یا غیر ریجسٹر اس کے ذریعے غیر شریع مواد دیکھنا کسی صورت جائز نہیں خیال رہے کہ وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیلیکوم ایتھورٹی کو تمام غیر قانونی ویرچول پرائیویٹ نیٹورکس بند کر دینے کی ہدایت کی تھی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ پروکسی نہ صرف دہشتگرد استعمال کر رہی ہیں بلکہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بھی فہوش مواد اور گستخانہ مواد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے محتاط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اطلاع سے لے کر وزیر آزم حکومتی وزراء اور اپوزیشن کے لیڈران تک سب ہی ایکس پر اپنی پوسٹ وی پین کے ذریعے ہی کرتے ہیں